موسیقی بادشاہ شاہ نواز نے بہت گہرے زخم دیئے ہیں مجھے ان زخموں کو بھرنے کا پہلا قدم کالے چور کے خاتمے سے شروع ہو گئے موسیقی 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 آرام سے آرام سے لیجی شکریہ بیٹا وہ پر والا ہمیشہ تمہیں کچھ رکھے ایک دوسرے کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے آئیے آرام سے ہمیں یہاں ہمشیار رہنا ہوگا ہمیں یقین ہے کہ مزدوروں میں مچھڑ کے آدمی بھی شامل ہوں گے اس لئے اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں آپ 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 نے اس چاند کے ٹکڑے کو پہچانا جی نہیں میں گھل بدل اپنے ہمی اببو کا گھلو بھائی کمین ہے ہمی اببو جس کی دکوان پر آپ آئی تھی آپ کی تو سر سے قدم تک ہے چیز میں رئیس ہی چھ لگتی ہے ارے آپ نے تو میری چاچے جان کو میری ہمی کی ساجشتہ بچایا تھا میں نے کچھ دنوں پہلے یہ کنگل اس کے بیٹے کی کمرے میں چپا دیا اور انہی چھوڑانے کا عزاب کس پہ لگایا اس کے بیٹے پر اور مجھے ایک کپٹ بھی مارا تھا یاد ہے اس سے آج تک کتنی حسینہوں کے دل چھوٹے مجھے لے لیجیے اوہ اوہ ہاں یہ تو کاری چور کے رشتے دار ہے اس سے پیچھا چھوڑا نہ ہوگا نہیں تو یہ تو پیچھے ہی لگ جائے گا دیکھیں آپ کو کو کوئی غلط فہم ہی ہوئی ہے ہم آپ سے پہلے کبھی نہیں ملے ہمیں بہت ضروری کامیں ہم چلتے ہیں بسم سونے کی اشرتیوں کی امی امی دیکھیں مجھے کون مل گئی بھارس کی مشہور کھریدار بہروز جی بہروز جی نے 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 ہمارا نام بہروز جی نہیں ہے شاید آپ کو کوئی غلط فہم ہی ہوئی ہو ہمیں بہت ضروری کام ہے ہم چلتے ہیں قسم سونے کی اشرفیوں کی غلطی ہم سے نہیں غلطی تو تجھ سے ہوئی ہے ایک تو ہماری دکان میں آکے بیشکیمتی گلدان توڑ دیا بیشکیمتی اوپر سے اس رکھسار کے گلے سے میرا پھندہ ہٹا دیا اس کی قیمت پجھے چکانی پڑے کی ایک لاکھ پوری ایک لاکھ اشرفیاں اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی شہزادی یاسمین یہی ہے ان سے تمہاری شکایات لگاؤں گی دیکھیں آپ دونوں کو کوئی غلط سیمی ہو گئے نازنین سے ہوشیاری مت کر نا تلوے میں گرفتار کروا دوں گی بلو سپاہیوں کو لیا اب بھی لے کر آیا اچھا پہزے ہیں آج اگر سپاہی یہاں آگے تو یہاں سب کو ہماری اصلی پہچان پتا چل جائے گی اچھا پہزے ہیں آج اچھا پہزے ہیں آج اچھو Wijل پہ کیا اچھو دار اچھو 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 اللہ اللہ بی بی چاہ گئی قریبی ماف کیجئے گا میں نے دیکھا نہیں مستار جی آپ مجھے مہوکر کھتام نکم کر رہے ہو ہاں مستار جی میں نے تب پھل کھانا سیکھ رہا ہوں آج کل انسانوں میں انسانیت دیکھنے کو نہیں ملتی پر ایک جن میں انسانیت دیکھنے کو مل رہی ہے واقعی تمہارے خیال قابل ہے حریف میرے تو بس الفاظ ہیں استار چی یہ خیال تو امی اور اور آقا کے ہیں امی ہمیں ہر دن ایک لایک اچھی بات سکھاتی ہیں آپ کو یقین نہ ہو تو خود آقا سے پوچھ لیجے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے اسی نیک پرورش کا نتیجہ ہے جو اللہ دین اتنا قابل انسان ہے شاید اسی لیے خدا نے جادوی چراغ اسے سوپا ہے آلا دین ایسی خدان میں کام کر رہا ہے میں نے تو اسے نہیں دیکھا استار چی وہ بس وہیں کام کر رہا ہے آپ جائیے اس سے ملیے وہ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوگا جائیے استار چی جلدی آنا آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے موسیقی موسیقی سلام مستاج جی مہاں آباد رہا خوش رہاں آباد رہاں تمہیں تو کافی چوٹ آئی لگتا ہے کیسے؟ موسیقی موسیقی منہم لگتا ہے موسیقی موسیقی موجود موسیقی میں تکرا گیا تکرا گیا تو گر گیا گر گیا تو مجھے اتنی چوٹ لگ گئی گھوڑے کی آنکھ تو باجو میں ہوتی ہے تمہاری آنکھیں تو سامنے ہیں تو میں دیکھ کے چلنا چاہیے تھا خیر یہ سب چھوڑی ہے استاجی آپ کو بتا ہے آپ صرف دن شیر سننے کے بعد میں نے بھی اپنی شاعری کو تبدو دینا شروع کر دیا ہے آپ کہیں تو آپ کے آنے کچی میں ایک چیر رس کروں ارشاد ارشاد ہاں جی کہیے ارے تم کو نہیں تم جاؤ اپنے کام کرو ارشاد ہاں ارز کیا ہے خدا کی قدرت ہے کہ آپ آئے خدان میں خدا کی قدرت ہے کہ آپ آئے خدان میں اتنا گوشٹ کہاں سے آتا ہے بولو ایک انسان میں میں کچھ نہ ہی کہوں تو اچھا ہے جنو لگتا ہے استاج جی پیری شاعری سننے کے بعد حیران ہو گئے اس دنیا کو دیکھ دیکھ کر ہم حیران ہو گئے یہاں صرف لوگ ہیں انسان خو گئے واہ واہ استاج جی واہ آکا شیر شاعری تو انسے سکھو اور تم مجھے دوبارہ اتنی بری شاعری مچونا نا برداشت نہیں ہوتی اور میں تمہیں اتنے دنوں سے برداشت کرنا اس کا کیا جنو کے بچے آکا استاج جی بچائیے جنو جنو تم تم نام جنو آرے آلا دین دکھو رکھو 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 تمہارے ہاتھ میں یہ چوٹ کیسے لگی کچھ بھی تو نہیں ہوں استاج جی یہ نہیں دوسرا ہاتھ چھوڑیے ہمیں قسم سونے کی اشرفیوں کے یہ جنو آج کون چاچی کی نیچے آگے دب گیا پیشٹی کی دوں آرے یہ تو نکچڑی ہے یہ نہیں پریشانی جی یہ نکچڑی اس کھادان میں کیا کر رہی ہے چھوڑیے ہمیں استاج جی میں اب یہ ہے وہ کیا ہے نا میری دوست ہے نا وہ بڑی مصیبت میں میں بس اب یہ ہے ٹھیک ہے ہاں میں بھی میں شاید غلط سوچ رہا ہوں آلا دین کالا چھوڑ نہیں ہو سکتا اسے تو خدا نے نیک کام کے لیے چلا ہے اس پر خدا کا رحم ہے اس پر شک کرنا خدا کے فیصلے پر شک کرنے جیسا ہوگا نہیں استاج جی یہ رہی ہے شکریہ ایسا نہیں ہو سکتا کیا میں نے جو دیکھا وہ سچ ہے آلا دین کے پہچان کف پر تمگا نہیں ہے اور جسم پر بلکل ویسے تازے گھاو ہیں جیسے کل رات کالے چھوڑ کو مجھ سے لڑتے وقت لگے تھے اس کا مطلب علا دین ہی کالا چھوڑ ہے کسم سونے کی اشرفی ہوگی جب تک میری ایک لاکھ اشرفیاں نہیں مل جاتی میرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی جانے نہیں دوں گی تجھے لڑکی باکالا دین نام تو سنوگا چاچی کو بس ایک لاکھ اشرفیاں ہی دکھ رہی ہیں وہ پیاری پریشانی جی کو ایسے نہیں چھوڑوں گی ہاں چنی میں چانتا ہوں لیکن ہمیں نکچوڑی کو بچانا ہوگا تو نور سے بچانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے بتائے نا چھوڑا ایسے کیسے چھوڑ دو نازنیر کی پکڑ ہے پی ڈیل ہی نہیں سپاہی اگر یہاں گے تو گزم ہو جائے گا ہمیں ہر حال میں یہاں اس سے پہلے نکلنا ہوگا چلا چھوڑاوکے تو دکھا بے روز جی بے روز جی آپ نا میری چاچی کی باتوں کا بورا مت مانیے گا ہاں بے روز جی بہلی چاچی بہت بڑی کمیلی ہے لیکن ان کا دل کچھا ہے میرا مجھے اچھا ہے وہ کیا ہے نا چاچا نے ایک دن کام کر لیا تو وہ بیمار ہوگا ہے اس لیے چاچی تھی پریشان ہوگی مردہ جتنا آپ سوچ نہیں ہیں یہ اتنی بڑی بڑی چوڑایل نہیں ہے چلا شے تو میرے سامنے کھڑے ہو کے میری بے زدکی کر رہا ہے میں نے کہا نا بہروز جی یہ پتہ نہیں ہے کہ چچھ سے اُلچ رہی ہیں اب بہروز جی آپ ان کی باتوں سے مایوس پت ہوئیے آپ یہاں بادشاہ سلامت سے خاتان کھریدنے آئیں گے تو آپ چاہیے اپنا کھام کریے خاتان کھریدنے آئے ہیں بہے 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 بیٹی آج سے یہ تمہارا جن اور تم اس کے آقا خدا نے رو میں اس کام کے لیے چنا ہے ایسا ممکن نہیں ہے والا دین جیسا اندیک دل پچھا جس کی امی کے اتنے نئے خیال ہے وہ کالا چھوڑ جیسا بہرورپیا نہیں ہو سکتا مجھے میری امی نے سکھایا کہ ہم سب اس دنیا میں دوسرا کی مدد کرنے آئے ہیں اور اگر الا دین ہی کالا چھوڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جادوی چراغ خلط ہاتھوں میں چلا گئے ہیں جس کے لیے میں خود کو کمی ماف نہیں کر سکتا ایک طرف کالے چھوڑ کو زندہ یا مرتع پکڑنے کے لیے انعام رکھایا گیا ہے اور دوسری طرف کالے چھوڑ سے ہاتھ بھی ملا رکھا ہے کالا چھوڑ بادشاہ کو تمہاری اقید سے چھوڑا کر لے گیا ہے تم نے بادشاہ شاہ نواز کو میری اقید سے بچایا لیکن مجھے میری رخصار کے لیے انصاف جل پیاری پریشانی چی آپ کے پیچھے سپاہی آ رہا ہے وہ دیکھو یہ بھائی سپاہی ہے جس کو ہم نے صبح بے وکوف بنایا تھا تم دونوں نے سپاہیوں کو بے وکوف بنایا تم سے مطلب تم اپنی آماس نیچے رکھو کرو جڑاکو اس کے پہچاندف کا تمگا کھو گیا تھا اس لئے یہ سپاہی ہمیں اندر آنے سے منا کر رہا تھا اس لئے ہمیں بے وکوف بنانا پڑا تھا اپنی پورش قسم سونی کے شرکیوں کی سپاہی صاحب وہ لڑکی دیکھ رہے ہیں مجھے موٹی کہا مجھے موٹی اب اسے سچ بولنے کے لیے کیا سزا دی جائے آج اتنا سپاہی ہیں پھل سبیدار ہو جاؤگی آپ کے ہوتے میں وہ ایسا برطاو کریں اچھا لگتا ہے مہلا پکڑو اسے پکڑو وہ لڑکی چھوڑو مجھے وہ دونوں بدماش مل گئے کونسے پدماش امی میں بہرون جی کا پیشہ کرتا ہوں ایسے بھی مجھے تھپڑ کھانے کی عادت ہے نا آیا اس جاکو کی نوک پر بے ہوشی کی دمہ لگی ہے یہ اللہ دین کے جسم میں سارا سا گھسے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا پھر میں اسے یہاں سے اٹھا کر افتیش کیلئے اپنے ساتھ لے جاؤ گا موسیقی 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 جناب ہم نے کوئی نجایس کام نہیں کیا آپ کو پہچان کاف دیکھیں گا نا یہ دیکھیں دیکھیں لیکن اس پہ تو تمگا تھا ہی نہیں نگالا گیا تھا جناب ہم تو بس ہمیں آپ سے مزاق کر رہے تھے اچھا اس بار تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں لیکن اگلی بار ایسا مزاق کیا نا تو نوکری سے نکال دوں گا جی جناب ارے استاد جی میں آپ سے ملنے آنے والا تھا مجھے نکلنا تھا تو میں نے سوچا تم سے الویدہ کہہ دوں تو تم لوگا اپنا کام کرو میں چھلتا ہوں ٹھیک ہے استاد جی لیکن ہاں آتے رہیے گا آپ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہاں استاد جی آتے رہیے گا ورنہ یہ اپنی سڑی سڑی شہریوں سونا کے مجھے مال ڈالے گا چھوڑے پچھے استاد جی اپنے بدلے کی آگ میں آج میں کتنا بڑا کناخ کرنے جا رہا تھا اگر آج اس بار سنکو میرے ہاتھ سے کچھ ہو جاتا میں زندگی بھارت نے آپ کو معاف نہیں کر باتا موسیقی